اور پنجاب میں تحریک ادم اعتماد کے لیے پی ڈی ایم کیا راکین ہی پورے نہیں اسی لیے یہ غیر آئین اقدامات کی دھمکیاں دے رہے ہیں ایسے ہتکنڈوں سے ملک سیاسی بہران میں مزید اضافہ ہوگا پریس کانفرنس میں راہنما پی ٹی آئی فرو خبیب کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن سے سوال ہے سپریم کورٹ فیصلے کی پاسداری کب ہوگی الیکشن کمیشن اصل حقائق دیکھے اور فیصلہ کرے دون لی کے ساتھ لادلو جیسا سلوک نہیں ہونا چاہیے خبردار کر رہا ہوں کسی قسم کا بھی کوئی غیر آئینی اجلاس گورنر طلب نہیں کر سکتا جب تک پنجاب اسمبلی کا اجلاس جل رہا ہو آپ نے ادب اعتماد جمع کروائی ہے نا اب ایک سو ایسی عراقین پورے کریں لائیں ایک سو ایسی عراقین کروالیں ادب اعتماد کامیاب یہ جو آپ کے دماغ کے اندر یہ بھونڈی سازش آتی ہیں یہ ملک کے اندر سیاسی بہران کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں کہ سپریم کوئی فیصلے کی پاسداری کب ہوگی لیکن ابھی تک سکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن کے سامنے اپنی رپورٹ ہی پیش نہیں کر سکی کسی کے ساتھ پیپلز پارٹی نون لیگ والوں کے ساتھ کوئر لادلوں جیسا سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی نے تو اپنی فنڈریزنگ کی رپورٹ جمع کروائی پہلی سیاسی جماعت تھی جس نے پولٹیکل فنڈریزنگ کی اکاؤنٹس بھی مینٹین کیے کبھی ٹیٹیاں لگوا کر کبھی جلی اکاؤنٹس کھون لیں کہ یہ ماہر ہیں تباز شریف پر سارہ برپے کا ایف آئیے کا کیس کیا ہے جو لوگ کبھی لندن گئے ہی نہیں کبھی خواب میں لندن نہیں گئے ہوں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے